آدھا آج تین جنوری ہے یعنی کہ منشی نول کشور کی یومِ پیدائش امیر حسن نورانی جنہوں نے ان کی سوالیں عمری لکھی ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر منشی نول کشور کی پریس نہ ہوتی تو گھر گھر ہندوستان میں قرآن مجید نہ پہنچتا امیر حسن نورانی لکھتے ہیں قرآن مجید کی تباعت کے سلسلے میں ان کی یعنی کہ نول کشور کی خاص ہدایت تھی کہ پریس میں کاغذ لگانے والے اور دوسرے کارپن پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں مشین کے چاروں طرف صاف و پاک چادریں بچھا کر کام شروع کیا جائے تاکہ کوئی کاغذ زمین پر نہ گرے مشینوں کو بھی خوب صاف کرا دیتے تھے جب قرآن مجید کی تباعت شروع ہوتی تو خود مشین کے قریب صاف اجلے فرش پر بیٹھ جاتے اور اپنے زانوں پر پاک چادر ڈال لیتے تھے اس کے بعد قرآن کی کتابت اور پروف دیکھتے تھے شکریہ